ہیلو ویورز میں ہوں کمر سیما اور ویورز اس وقت ایک بڑا ہارٹ ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تو آگئی ہے لیکن جو سب سے ولنربل گروپ ہے اور جو سب سے جس کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے وہ خواتین ہے اور افغانستان کی جو خواتین ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بدلے نہیں ہیں طالبان جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے یہ ہم بڑا یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید طالبان بدل گئے ہیں یا وہ چینج ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو باب بتاؤں کہ طالبان جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکلی چینج نہیں ہوئے کوئی آئیڈیالوجیکل چینج نہیں ہے طالبان کے اندر کیونکہ اصل تو ان کی جو چیز ہے وہ آئیڈیالوجی ہے لیکن طالبان کی اندر ایک بیہیویورل چینج آئی ہے اور وہ بیہیویور انہوں نے چینج یہ کیا ہے کہ وہ اب تھوڑے پرویکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ سینسٹیویٹیز مغرب کی اور باقی ممالک کی سمجھ گئے ہیں تو وہ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں تو وہ پولیٹیکلی بڑے پرگمیٹک اینڈ اکوموڈیٹیو ہیں لیکن when it comes to women they are not changed اور یہی وجہ ہے کہ اور obviously جو کلچر ہے وہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کلچرل وار طالبان شروع کرنا چاہتے ہیں جو ڈریس کورڈ پہ ہوگی موویز پہ ہوگی میوزک پہ ہوگی حالانکہ اسلام کا تعلق کوئی کلچر سے تو نہیں ہے وہ تو جو اس کا جو وہ تو بات کرتے ہیں overall code of conduct کی بات کرتے ہیں لیکن جو طالبان ہیں وہ کلچر کو بھی ساتھ چبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو پاکستان میں بھی خواتین کو اتنی وہ safe نہیں ہیں recently ہم نے دیکھ لیا کہ جو منارے پاکستان پہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا گو کہ اس کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس نے publicity کے لیے اور ٹک ٹاکر اپنے followers کو بلا لیا لیکن کوئی کسی حالت میں بھی ہو لیکن کسی کو یہ حمد تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور خاتون کو جو ہے وہ زدقوب کرے تو اگر پاکستان میں جہاں چار سو لڑکے تھے اور چاروں سو کے ہاتھوں میں موبائل تھے تو خاتون جو ہے وہ safe نہیں ہے تو طالبان جو کہ obviously جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان خواتین کے پاس اور وہاں پہ سے تو ویڈیو نکالنا بڑا مشکل کام ہے تو وہ کس طرح وہاں محفوظ ہوں گے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ وہادرز وہاں سے چلا گیا تو پریزیڈنٹ بوش ہو یا پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جو ممالک ہیں انہوں نے جو ہے وہ لیبریشن کی بات شروع کی کہ افغانستان کی جو خواتین ہیں ان کو ہم لیبریٹ کریں گے میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا میرے پاس وہ ہے کہ جس میں خاتون ایک لیبریری میں بیٹھی ہوئی ہے اور ریسیٹلی جو کوئی تصویر آئی ہے اور اس نے وہ شٹل کوک بھرکا وہ جسے ہم ٹوپی والا بھرکا کہتے ہیں اور اس کے یہاں سے کچھ وہ سراخت جہاں سے وہ دیکھ رہی ہے اور کسی نے بتایا کہ ان کو اسی طرح فورس کیا گیا کہ یہ اس طرح کام کرے تو لیکن جو امریکہ نے اور باقی دنیا نے افغان خواتین کو جو ہوق دی جو امید دی جو جسے کہتے ہیں لائٹ دی وہ تو ختم ہو گئی اب جو افغانستان کی جو خواتین ہیں پہلے تو وہ طالبان کے رول میں جو افغانستان کا ایک کلچرل تھا اس کے تحت تھی پھر امریکہ یورپ اور سب نے کہا نہیں جناب آپ تو آئے نا تو ہم آپ کو مارڈرن ہونا پڑے گا اور یہ ہونا وہ پڑے گا تو خواتین نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ازادی ملی جوبز ملی گھر سے باہر نکلی کام کرنے شروع ہوئی اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے اس کو سمجھنا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ وہ تو وہ نہیں کرنے دیں گے جو پریزیڈنٹ بوش اور اوباما اور ٹرمپ اور بائیڈن چاہتے ہیں وہ تو افغانستان کی خواتین کو وہ ازادی نہیں دیں گے اور میں ان کا ایک کلچرل کمیشن کے کسی شخص کو سن رہا تھا طالبان کے کلچرل کمیشن کے کسی شخص کو سن رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو شریع اللہ ہے وہ ہی خواتین کے لیے ہوگا اور جو شریع اللہ ہے وہ ہی سب کے اوپر جو ہے وہ implement ہوگا سو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں جو خواتین ہیں افغانستان کی ان کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خواتین کو فریڈم دیں گے اور پہلے سے زیادہ آزادی ملے گی اور لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا کی حد تک صرف انہوں نے شروع میں کیا ہے اور وہ میڈیا کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن انہیں ریالیٹی اگر دیکھا جائے اگر بات کو اندر سے دیکھا جائے کہ اگر طالبان یہ پرامس کر رہے ہیں کہ افغانستان کی خواتین کو آزادی ملے گی لیکن کوئی بات ان کی مان نہیں گا اگر وہ سکول ریسنڈی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کو ایڈوکیشن جس سکول میں تھی انہوں نے کہا جی اس کو بان کر یہ جو اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک افغانستان کی خواتین جن کو امید دکھائی گئی اب ان سے وہ امید چھین لی گئی ہے اور جو پارلیمنٹیرینز تھی اب دیکھیں نا کہ جو طالبان کی جتنی شورہ ہے یہاں وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری کانسل ہمیں ہیڈ کرے گی اس میں کوئی خاتون نہیں ہے پوری دنیا کو یورپ اور امریکہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ وومن ریپریزنٹیشن جو ہیں لیکن وہ وومن ریپریزنٹیشن تو کہیں نظر نہیں آئے گیا آپ کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین جو ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے تو 50 51 پرسنٹ جو پاپولیشن ہے افغانستان کی وہ تو کام نہیں کرے گی اور جو سب سے بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین کو ازادی ملی جاوبز ملی امید ملی اب وہ ریٹریٹ ہو جائے گی تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ اس طرح کی سیچویشن ہے تو یہ تو ایک موڈرن ورڈ میں آج کے زمانے میں کہ ہم سٹون ایج کی بات کر رہے ہیں اور طالبان کوئی چیز کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلامی جو شورا ہے میں کوئی اسلام شورا کا ایکسپورٹ تو نہیں ہوں لیکن جو طالبان کا جو موڈل ہے یہ دنیا میں ایک انوکھا موڈل ہوگا جس میں وہ اپنی مرضی سے جو اپنا اسلامی ویلیوز اور اسلامی سٹرکچر کرافٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے ڈریس کورڈ لاغو کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ڈریس کورڈ کا تعلق تو کلچر سے اور وہاں کی ویلیوز سے ہے اسلام تو ایسے سبجیک بہت بڑا ہے اسلام تو ایسے سبجیک بہت بڑا ہے اسلام تو ایسے مذہب بہت بڑا ہے اسلام کا تعلق صرف کلچر اور مذہب سے نہیں ہے it's too big لیکن طالبان جو ہیں انہوں نے basically یہ جو اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے اور اپنے آپ کو یہ یہ کہنا یہ یہ منوانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہم نے بس یہ پہلے کلچر ٹھیک کرنا ہے اب دیکھیں problem یہ ہے کہ بہت سارا جو کلچر افغانستان میں ہے وہ پاکستان میں بھی ہے اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ افغانستان کے like minded لوگ مجود ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کو implement کروانے کچھ کریں اب یہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں جو develop board آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے خواب دے جاتے ہیں minorities کو یا ان لوگوں کو یا خواتین کو کہ وہ خواب پورے نہیں ہو پاتے تو ایک frustration بڑھتی ہے لیکن obviously وہ خواب دینا بھی ضروری ہے اگر وہ خواب نہیں دیں گے تو وہ تبدیلی کیس so مجھے تو ایک دیکھ کے یہ پریشانی ہو رہی ہے اور as a student of politics میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی مایوسی اور جتنی امید افغانستان کی خواتین سے آج چھینی گئی ہے کبھی بھی نہیں چھینی گئی اور ہمارے جو پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک challenge ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی اس model کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے جھنڈے لے کے گھومتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے بلکہ یہاں پہ اسلامباد میں تو جو جامعہ حفظہ ایک مدرسہ ہے جاہاں بھی i think لال مسجد ہوا کرتی تھی وہاں پہ تو انہوں نے طالبان کا جھنڈہ لے رہا دیا اب اب imagine کریں یہ اسلامباد میں اس طرح ہوا ہے وہ کہ deputy commissioner نے کہا کہ نہیں اس کو اتارے ہیں اور یہ وہ بڑے میرے پیسپلی اتار لیا گیا ہے لیکن کیونکہ وہ جو جن عالم صاحب کا وہ مدرسہ ہے وہ politically اور religiously بڑے charged ہیں تو وہ ایک اور situation میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو طالبان جو کہ basically رورل ملہ تھے انہوں نے اسلامی جو نظام لاتے لاتے ایک جو مغرب کو مغرب کے against counter culture movement شروع کر دی کہ جی اب وہ cultural movement اس کو بنا رہے ہیں وہ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں اور افغان جو ہیں وہ غصے میں ہیں افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں بھی غصے میں ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ پر بھی غصے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس خطے کو laboratory بنا دیتا ہے experiment کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں وہ ایک ہے اور debate ہے اس نے پھر کبھی جائیں گے so یہ جو cultural exchange ہے پاکستان اور افغانستان کا یہ بھی بڑا important drive اس کی بڑی worth ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو culture ہوتا ہے that is a two-way traffic it's not a one-way traffic so ہمارے یہاں پہ culture of jihad آیا drugs آیا اور ہماری society نے اس کو accept کر لیا آج اگر افغانستان میں ایک نیا political cultural code of conduct آتا ہے یا جو cultural movement وہ چلانے جا رہے ہیں اور وہ اس کو اگرے 20-30 سال 40 سال چلاتے ہیں تو make sure کہ it will have a huge impact on پاکستان آپ یہ اس کو ذہن میں دیکھئے گا اس کی بہت بڑی بڑی cost پاکستان کو دینی پڑ سکتی ہے لیکن جاری بات ہے وہ time ہی بتائے گا but this is a very sensitive topic اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ international community کو ایک strong opinion لینا چاہیے کہ ہمیں taliban کو یہ force کرنا چاہیے اور یہ make sure کرنا چاہیے کہ they give freedom to the to the woman otherwise معاشرہ بھی تباہ ہوگا and above all ہمارے لوگ جو ہیں ہم بھی اسے بہت زیادہ تاثر ہوں گے یہاں پہ vibes آئیں گی یہاں پہ وہ سارا environment آئے گا ہمارے پاس this is not what is good for us we really have to think deep on it موسیقی